ہیلو دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خریدہ سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنا فیس بک پیج کس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فیس بک پیج ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ خود آسانی سے ڈیلیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے فیس بک کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد جب آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے تو آپ نے جہاں تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جہاں پہ آپ نے ایرو پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہ والا پیج آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے لوگ ان کرنا ہے جس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پیج ہے لاسٹ پہ جس کا نام الوی ٹیکس سٹوڈیو ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ اس میں سوچنگ ہوگی تھوڑی دیر کے لیے اور یہ پیج آپ کا لوگ ان ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پہ لوگ ان ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ تین لائنز کے اوپر کلک کر دینا ہے رائٹ سائٹ پہ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جس پیج ہے اس بھی اپ ڈیٹ لکھا ہوا ہے گا جس پیج کو اوپر کرنے کے بعد جہاں پہ سیف کرنا ہے سیف کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے منیو کے سامنے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کی انفرمیشن آ جائے گی یہاں پہ پیج کا نام شو ہوگا آپ نے پیج کے نام کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی information شو ہو جائے گی اس پیج کو scroll up کرنا ہے آپ نے اس طرح scroll up کرنے کے بعد آپ جب یہاں پہ نیچے آئیں گے تو ایک option آئے گا access and control آپ نے یہاں پہ access and control کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی نئی انفرمیشن آ جائے گی دی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اپن ہو جائے گا آپ نے ڈیلیٹ پیج پہ ٹک لگا دینا ہے اور اس کے بعد کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ریزن سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ پیج کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں میں پہلے والا ریزن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کنٹینیو کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے دوبارہ کلک کرنے کے بعد آپ سے یہ انفرمیشن آپ نے پڑھنی ہے اور کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سے آپ کی فیس بک کا پاس ورڈ پوچھا جائے گا تو آپ نے پاس ورڈ انٹر کرنے کے بعد کنٹینیو پر کلک کرنا ہے تو آپ کا پیج جو ہے یہاں سے پرمنٹ طور پر ڈیلیٹ ہو جائے گا